موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نلیشس لینڈ کے ناظرین کو ہماری طرف سے اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک آج میں بنا رہی ہوں فروٹ کسٹڈ کی بہت زبردست اور یونیک سی ریسپی اس کے لئے میں نے فروٹ لے لیا ہے موسمی جو فروٹ آپ کو اویلیبل ہوں آپ وہ چوز کیجئے تو سب فروٹوں کو اچھے سے دو کے واش کر کے چھوٹ چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے فروٹ کی سیلیکشن آپ اپنی مرضی سے کچھ سکتے ہیں لیکن ترش فروٹ جو ہیں وہ اس میں اچھے نہیں ان کا فلیور بنے گا اس لئے آپ اس کو سکپ کیجئے کیلے لیے ہیں انگور سٹرابری سیب اور اس کے علاوہ خجوریں لیے ہیں سب کو باری باری کٹ لیا ہے تھوڑا سو میں اس میں پائنیپل بھی آٹ کیا ہے دودھ لیا ہے دو کپ اس کو کسی بھی سوز پین وغیرہ میں ڈالیں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون بھارک اس میں ڈالوں گی کسٹرڈ پورڈر کے یہ مینگو کسٹرڈ پورڈر ہے آپ ولیلہ کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور سٹرابری کے ساتھ بھی ایک عدد انڈا جائے گا اس کے اندر اور رمضان مبارک کے لیے اس کو اور بھی زرہ ہیلدی بنانے کے لیے میں اس میں شامل کر رہی ہوں چار ٹیبل سپون میپل سیرپ یہ ایک نیچرل سویٹنر ہے آپ اس کے جگہ پہ براؤن شوگر نارمر شوگر یا کوئی بھی سویٹنر جو آپ کو پساند ہو ہنی وغیرہ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چار ٹیبل سپون میں نے اس میں میپل سیرپ ایڈ کر دیا ہے اور ابھی سب چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر کے تو مکس کرنا ہے چولا ابھی میں نے آن نہیں کیا ویپ کریم جائے گی تقریباً ہنڈر گرام کے کریم وہ بھی اس میں ابھی اسی شیرائی بھی شامل کر دیں گے اور اس کی مدد سے اس کو اچھے سے ویسک کر لینا ہے جب ہر چیز اچھے سے مکس ہو جائے بلکل یکچان ہو جائے تب ہم چولے کو آن کریں گے اور اس طرح کوئی بھی گھٹلی بغیرہ نہیں بنے گی اور بلکل لمس فری بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی سمودھ سا ہمارا کسٹڈ ریڈی ہوگا یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے چولے کو باندھ کریں گے سٹیم ہے اس کو نکال لیں گے یعنی ابھی میں ہلا رہی ہوں ایک سے دو منٹ کے لیے مزید سٹیم اس کی جو ایکسٹرا ہے وہ تقریبا نکل گئی ہے اور اب ہم اس کو شامل کریں گے فروٹس کے اندر اور سارے کسٹڈ کو ڈال کے ایک دفعہ اس پیچولا کی مدد سے اس کو مکس کر دیں گے اور اوپر سے سیٹ کر کے مزید آپ اپنی پسند کے جو فروٹس ہیں ان کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے فروٹ اور پستچوز جو ہوتے ہیں کرشٹ ان کے ساتھ اس کو اوپر سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے یہ بہت ہی ہیلڈی ہے اور فول آف انرجی ہے افتاری میں بیسٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اتنا فلیور فور اور ٹیسٹی یہ بنتا ہے یقین جانئے یہ ہیلڈھ کے اعتبار سے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں انڈا اور فروٹ اور دودھ اور ہر چیز جو ہے اس میں بہت ہی ہیلڈی شامل کی گئی ہے میپل سیرپ کو اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ جو شگر کے مریض ہیں یا جو لوگ ڈائٹ کانشنس ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکیں تو یہ دیکھیجی آپ اس کو کونٹر ٹاپ پر رکھ کے ٹھنڈا کیجئے پھر فریج میں رکھئے کام از کام دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے لیے اور ٹھنڈا کر کے تو پھر اس کو سرب کیجئے اوپر تھوڑا سا سٹاپری سیرپ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آفشنل ہے تو ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور زبردست امیزنگ سیر ایسپی کے ساتھ اللہ حافظ